سپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے یہ کوئی ایک صاحب ہیں جو ٹوٹکے بتاتے ہیں اور انہوں نے اس سے کوئی ٹوٹکے کروائے ہیں اور ہم آئے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر پروفیسر آمنہ جو بریسٹ آن بوٹم سرجن ہیں جنرل سرجن بھی ہیں اور یہ سرکاری ہاسپٹل میں بھی کام کرتی ہیں پرائیوٹلی بھی مریض دیکھتی ہیں اور آج ہم جاننا چاہیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب جو مرضی کالو جنہیں مرضی واسطے پالو میں بندی نوڑی جے چڑنا پٹھے یا نگل کپور نوڑ میں نیجے چڑنا انہیں میرا بڑا نقصان کیتا جے انہیں میرے کو بڑے ٹوٹکے کروائے جے آپ کو پورا موقع ملے گا انہیں بات کرنے دیں یہ صوفی ٹاک میں آپ آئے ہیں آج ہمارے ساتھ پروفیسر آمنہ ہے جو بریسٹ سرجن ہیں جو اس مسئلے کا حل نکالیں گی بریسٹ سرجن بوٹم سرجن جنرل سرجن ہے پروفیسر آف سرجری آسی باجی انہوں اسلام کہنے ہیں باجی میں انہوں نے دیکھنا آچہ دیکھو یہ تشدد کی باتیں بھی نہیں کرنے پہلے ہمیں روٹ کاؤز دیکھنی ہیں کی ہم نے انہیلیسس کرنا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور پاجی جنہوں لگ دی دردوں نے انہوں کی پتہ در مانا کرسیتے بیٹے ہو ایس بندے نے میرا توپیک پھر پھرا پھرا کے رنگ کھڑا کرتا ہے انہیں میرا کی 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 تا تارو کی پتہ ہوئے نہیں ان کی بھی تو بات سننے دیں آپ کی تو سننے جی آپ کون ہے پہلے اپنا تعرف کریں وہ تو سمجھ آگی کہ میری جی میرا نانا دادا ساری چور سر چور سر چور سر سمجھنے تو دو بات کی کس چیز کی پبلش کس چیز کا آپ کو اے ٹوٹ کے دنے نے لوگانو کسے نو کش ہوگیا اے کر لو کسے نو آگیا اے کر لو میری بیدی میں رسولی ہوگی کی کار لو دس ہو کی اچھا اچھا جار سننے ایک ایک کر کے بات کریں نا جی جی آپ کی جو زوجہ ہیں بیگم آپ کی وائپ میری زوجہ والدہ ٹوٹ کے پوٹھے ہو نہیں تو پرشان لگ رہا وہ بندہ تو ان کو بات کرنے دیں اچھا آپ کی جو زوجہ ہیں ان کو ہوگی رسولی جی وہی ان کی بریسٹ میں رسولی ہوگی اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ ان کے پاس کیوں گے آپ یہ ڈاکٹر ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کے ڈاکٹر ہے اے بڑی ڈاکٹر ہے چھوٹے ملے چو لوگانے کیا ٹوٹ کے دس دے نہ کو جاؤ اسی چلے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچھا تو آپ ٹوٹ کے بتاتے ہیں لوگا آپ کے پاس کوئی ہے کوالیفکیشن یا کوالیفکیشن نی اندھے لی کٹی نورت پہندی کوالیفکیشن یہ تے یعنی کہ جدی پوچھتی چال دی آن دی نا پھنڈا تھا میں تسی کے یعنی جدی پوچھتی وہ آپ کو ایک ہے ہاں اچھا اچھا دھکھنا پکوڑے چال دی پوری فیملی دھکھنا نہیں تو تسیوں نے کو پکوڑے کیوں خرید جان دی سانو پکھا لگی سانو لوگوں نے کیا ہے نا کو جاؤ بڑے اچھے لوگ نے بڑے اچھے پکوڑے بھی دی نا بڑے اچھے جا کے محترمہ بڑے پیار نا انہوں نے میرا اچھے بھی لگے ایک واری نہیں کئی واری آئے ہاں جی انہوں نے کہا تیری بیوی دا مرض ٹھیک ہو جے گا تین دن اپڑے سرتے قدو رکھ تین دن میں میں قدو رکھا میری تاؤنہ کڑکی جناب میں کسنو جواب نہیں دے سکتا کی حال ہے انہوں نے پہلے آیا مچھو کہ قدو رکھنا کیڑا کیڑا قدو رکھا دی چلو انہیں دا دیو ہرے رانگ دا نہیں ہلوا قدو رکھنا دی یہ ٹوڑ کا پٹھا کیتا نا انہوں نے یار قدو جو سرتے رکھا قدو رکھنے سے بھی کیا یہ مسئلہ حال ہو سکتا تھا چاہے وہ جس مرضی رنگ کا ہو میری گال سنو کہ نہیں ہو سکتا تی ایسے لوگ آن کے ساتھے کو مزید اکے کام چلے گا کہ تسی انہوں نے سچ دسو کہ جی ہے ساتھا کام نہیں تسی کسی ڈاکٹر پہ جاؤ ایک سکت ایک باری باری بات ہوگی فیصلہ بات انہوں کو جان چڑھائی ہے میں نے میں کہا جا فیصلہ بات چلے جا فیصلہ بات انہوں چلا گیا انہوں دسو راج آندہ جڑاں آلا پھر کہندہ جی رسولی جڑی ہو جڑاں پہ گئیں تو جڑاں نے پہنے گیا جڑاں ننگے ہیں جڑاں والے مزید میں سے رسولی میں جڑیں پڑ جاتی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ جب سب میری گال سنو جڑاں ننگا نان نہیں پہندیاں تو میری گال سنو انہوں یہ نہیں سمجھ جاندی کہ ٹوٹ کہ نہیں صحیح ہندی کیوں آندہ نے لوگ تسی انہوں کیوں نہیں دسیاں سب کچھ کول پہ دسیاں کھانے ہیں ڈاکٹر آپ بلاک میل کرتے لوگ دیکھیں مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے ہر کیس میں مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے جہالت لوگوں کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بات اور انہوں نے کس کے پاس جانا ہے سرکاری اسپتال دن رات کھولے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز دن رات موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا پیشنٹ آپ لے کر جائیں کوئی ڈاکٹر بڑا چھوٹا نہیں ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ نے مریضوں کے لیے درد ڈالا ہوتا ہے تو ہم بنتے ہیں ہم نے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں نہ کوئی ڈاکٹر مہنگا کچھ پرائیوٹ میں ڈاکٹرز مہنگے ہیں لیکن سرکاری اسپتال میں تو مفت علاج ہوتا ہے اگر آپ کی بیگم کو رسولتی تو ان کے پاس جانے کی بجائے آپ کو کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے بات جی جی اس بندے نہ جنہیں میں ایک منٹ میں اس بات کو مزید سمپلیفائی کر دوں میں پروگرام کنڈکٹ کروا رہا ہوں میں بات کروں گا بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرز صاحب نے جیسے فرمایا کہ سرکاری اسپتال بنے ہوئے ہیں وہاں فری علاج بھی ہوتا ہے جہاں پروفیسر صاحب بھی ایک سرکاری اسپتال میں جاتی ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ڈاکٹرز صاحب نے فرمایا کہ آپ جیسا شخص جو جہاں دیدہ لگ رہے ہیں شکل سے تو آپ مجبور ہیں مجبور آپ کو کیا وجہ بنی کہ آپ ان کے پاس کیوں گے گریب یہ تو ڈاکٹرز صاحب نے فرمایا کہ غریبی اس کی وجہ نہیں ہے کی وجہ کچھ اور ہے کیوں گے اس کی وجہ پھر ڈاکٹرز صاحب کیا خیال ہے جہالت ہے لاعلمی ہے جی جہل ہے آپ میں ملنا باجی تاریگار میں ملنا اصل بات یہ پہلے بھی کیا ہی جاہل نہیں تو آپ کے پاس کونسی کوالفیکیشن ہے جو آپ ان کو جاہل کہیں ڈاکٹرز صاحب ذرا ان کا ذرا جائزہ کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے اور آپ جیسے لوگوں کو ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے میری بات سنیں ایسے لوگ کیوں آتے ہیں اب دیکھیں ان کے معمولین نے بیجا جی فلانی جگہ پہ جائیں جی ان کا نانہ کرتا تھا مان لیا سارا کچھ وہ آگے مان لیا سارا کچھ وہ آگے جو بھی کیا ہے انہوں نے بتائے ٹوٹ کے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ لگے کوئی نہیں میری بات سنیں آپ بس کرو آپ بس کرو چلیں وہ آگے جس وجہ اسے مرضی آگے آپ کا فرض بنتا تھا بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان بحیثیت شہری انہیں بتانا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تم کسی ڈاکٹر سے اپنی بیگم کا علاج کرو آپ نے کیوں نہیں بتایا نہیں تو آپ جو ہیں آپ کو کس نے مشورہ دیا آپ نے اپنا بھی سنا علاج ان سے کروایا میں نے کروایا جی ان سے اپنا علاج بالکل کروایا میرے دانت خراب ہو گئے انہیں نے کہا ٹوٹکے کرو مسواگ کرو اپنا کوئی نمپرانی چاڑی جنی پئی اوے چھاتے ہو کرو انہیں نے ٹوٹکے تو بندہ پریشان ہو ہی انہیں چاس دن جتھی پالش کرا ہو گئے دان ساپ ہو ہو ساگتے ہیں دیکھو جی پالش جتھی کرنل دان ساپ ہو ساگتے ہیں مندر چھو مسواگ انہیں نے ٹوٹکے ساہی دسے ہیں او ساہی گالے ہیں نے ٹوٹکا ان ٹوٹکا جو تو غلط کرے گا میری گال سنو انہوں قدو دا گیا ہے ٹھیک ہے جی قدو ہے کہنا یہ حریر آگنا میں سیرتے رکھے میری تونہ اکڑ گی یہ جی انجو ہو گیا انہوں تکیازی حلوے قدو دے سیرتے قدو آ سکتے ہیں تسی اپی دو سو مان منہوں کہے دا کارے چنیج نہیں پاک کھا میں پوچے چنیج کھا باتیں آپ غلط کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے بندہ بلا دئی اس کے جس مرضی رنگ کا قدو رکھتے ہیں اسے اگر ٹھیک ہوتی ہو تو بتائیں دور سب یہ ساری جو ہے نا ان کے پاس ہوتے ہیں علو پولز بلکل صحیح یہ تم نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا کرنا چاہے وہ بھی کر لیتا یہ ہونا تو نہیں آپ کو بھی بتائیں یہ بیسکلی عوام کو بے بکوف بنانے کے طریقے اور کچھ بھی نہیں آپ اسے سرکاری اصفتال میرے پاس لکھیں میں نے اپنا نمبر دے نمبر نہیں دوں گی میں سرکاری اصفتال میں آوٹڈور کا نمبر بتاؤں گی اپنی وارڈ کا نمبر بتاؤں گی آپ اپنی مریض کو لے کرنا نہ علاج ہو تو آپ میرا گربان پکڑ یہ جو یہ جو وقت ضائع ہوا ہے ڈیفنیٹلی اس وقت میں وہ ٹیومر پھیل گیا ہو گیا کیا پتا وہ کس سٹیج میں اور اب وہ سٹیج ٹری ہو فور وہ کیا پتا وہ ٹیومر میٹسیس سائز یعنی کہ بلڈ کے ذریعے جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلا ہو تو ہمیں پیشنٹ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ صرف خواتین کا مرض نہیں یہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے ای نو انا ای نو انا ایسے نہیں کہتے مردوں میں کی تعداد بہت کام ہے بہت ریر ہے میں نے بھی اب تک صرف دو یا تین یہ غلط جگہ چلے گئے ٹھیک ہے نا یہ ان کے پاس اور ان کا بھی یہ کریمنل ایکٹ ہے ان پر پرچہ ہونا چاہیے بالکل یہ کریمنل یہ دھوکہ ہے لوگوں کو بے وکوف بنانا ہے پیسے لوٹنا ہے ان کے اوپر بقاعدہ قانونی کاروائی ہونی ہے لیکن یہ جو رسولی جو قابل علاج تھی اس وقت آپ کا خیال ہے اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا جی اس کا سب سے پہلے نہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا پہلے ہوتا تھا کہ میل سرجنس تھے تو لوگ بھی اور خواتین خود بھی اپنا چیک اپ نہیں کرتی تھی اب پورے ملک میں لیڈی سرجنس اچھی تعداد میں موجود ہیں آپ اسپطال جائیں اپنا چیک اپ کروائیے اگر یہ بائیسہ پہلے اپنی بیگم کو لے کر آتے تو پتہ نہیں وہ بی نائن تھا یا ملیگنن تھا اور اگر ملیگنن تھا ہو سکتا ہے سٹیج وان یا سٹیج ٹو میں ہوتا اگر سٹیج وان اور سٹیج ٹو میں ہوتا ایک چھوٹے سے آپریشن سے اس نے ٹھیک ہو جانا تھا اب وہ پتہ نہیں کتنا بڑھ چکا ہے کہاں کہاں اس کے متاسٹیسز بلڈ کے ذریعے پھیل چکے ہوئے ہیں تو اس طرح کے پیشنٹ کو پہلے ہم داخل کرتے ہیں اس کا کمپلیٹ ورک اپ میں کرواؤں گی کہ وہ کس سٹیج میں ٹیومر ہے کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے اور پھر سب سے پہلے اس کی ہم نیو ایڈیوونٹ کیمو ریڈیو تھرپی کرتے ہیں ٹیومر کو ڈاؤن سٹیج کریں گے پھر اس کی سرجری کریں گے یہ تو پھر اڈوانس چیزیں ہوگی بلکل بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ایک رسولی نمودار ہوتی ہے کہیں بھی جسم کیسے میں تو آپ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں بلکل وہ کروائیں ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ہائے ریزولوشن ہے اس کا کوئی ہامفل ایفیکٹس نہیں ہے نون پینفل ہے اس لئے تو جو الٹرا ساونڈ ہے وہ اس میں ریڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے نہیں بہتر تو ہے ہم اسے پک اپ کرتے ہیں ایون میمو گرافی میں میں آپ کمپاریٹیو الٹرا ساونڈ سے کوئی کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ فائنڈنگ سے دونوں چیزیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نونے کچھ چیزیں کا ہوتی ہے بھا جی مہی روے میں اندر کوئی ہوئی ہے بھا جی میرا لگا اٹھارا ہزار پیا اس بندی نے الوایا میں نے وہ لیا دا میں نے فرچہ دیتا ہے اور بسان کنے لیا تا رہے ہیں ہیں دھر ادر ادر میں نے تھوڑی دیتا ہے موڑی نہیں ہے کہ میں نے دیتا ہے تینسو دیتا ہے چارسو دیتا ساتسو دیتا ہوسارے سان تو اسی دسو ٹائیسو ہو گئے دیکھو یا تمہارے پر تو پرچہ سیدھا سیدھا بند ہے تم لوگوں کو دیکھو چھوٹا موٹا کوئی زکام ہے کسی کو کسی کو کوئی وہ چلو کسی کو ادھر خارش ہو رہی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کوئی ٹوٹکا بتا دی ہے دیسی یہ تیل لگا لو یہ کرتے ہیں یہ ایک رسولی کا معاملہ ہے اور اس میں کینسر بھی آپ کو پتا کینسر کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا ہوگا آپ نے سیکھا کیسے کوئی معمو براہ سے کس سے کہہ رہے تھے دیکھے جی ان کے معمو نے جو سکے ان کے معمو انہوں نے بیجائے میرے پاس کہ ان کے پاس جائیں جی وہ آپ کو ٹوٹکا بتائیں گے دیکھیں ان کے معمو اگر میرے پاس بیج رہے ہیں انہیں آرام آیا تو بیج رہے ہیں نہیں وہ پہ اور بات ہوگی آپ نے کس سے سیکھا ٹوٹکے کرنا وہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ میری بات سنے یہ جو ہمارے نانا چاچا دادا ایسے وہ چلتے آرہے ہیں وہ بھی ٹوٹکے بتاتے ہیں آنگے دیکھتے ہیں لیکن آپ کے پاس اسی کوئی کوالیفیکیشن یا سند نہیں تو آپ کو لوگوں کا علاج نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر آپ کمزکم یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ نے بیگم کو لے کے شہر کسی بڑے ہسپتال میں چلے جائیں وہاں جا کے چیک اپ کریں ان کی جو کوالیفیکیشن ہے نا جی وہ ہے ڈھیٹپن بشرمی یعنی ان کو شرم نہیں آرہی انسانوں کی زندگی کتنی آنے وہ اٹھارہ زار کرو رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ان کی بیگم کی زندگی کتنے خطرے میں ہیں کہ وہ جو ایک چھوٹا سا آپریشن ہونا تھا وہ اب کتنا بڑا آپریشن ہوگا کیمو تھریپی ہوگی اور اسی وجہ سے پاکستان میں کینسر اور سپتال ایک سے بنائے جا رہے ہیں لیکن جو اصل وجہ ہے جہاں پہ کینسر اس ٹیج پہ جانا نہیں چاہیے میرے ایک دوست امریکہ سے بھی آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلام بندے کو جانے والوں میں بریس کینسر ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ میری مریض ہوتی اور امریکہ میں اس کو بریس کینسر ہو جاتا تو سب سے پہلے میرے پر مقدمہ ہونا تھا کہ میں نے ایز ایز فیملی فوزیشن اس کی سکریننگ کیوں نہیں کی اس کو گائیڈ کیوں نہیں کیا تمہارچے ہشتہار دین دے اپنا پرم فلوٹ باند دے اپنے اسٹہار لاندے لوگا نو گمراہ کر دے ساڑی دکانتے ہو ساڑی دکانتے ہو پرم سی ٹی دکانتے ہو ساڑی دے اپنے آئے فلیکس لہا کے دکسہ میں تپرچہ کر رہا ہوں میں نے پرساہی دکسہ رہا ہوں بالکو کروائیں ان پر دیفنیٹلی قانونی کروائی ہونی چاہیے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے آپ کی بیگم کو علاج کی ضرورت ہے آپ نے خود بھی ان سے کوئی علاج کروایا میں جو ایسے ہو گیا میرے دسے ٹوٹکے نالی چاہ رہے نہیں تھی بڑے دیر دا پورا ہو جانا گرہ بھی نہیں کٹ رہیا دیکھو یا بات یہ میرے حساب سے آپ تو خیرہیں کریم نن جی جی قصوروار آپ بھی ہیں میں نے بھی جیل کرا لیا نہیں آپ کو جیل میں تو نہیں آپ کو ایک تعلیم باقی قیدی کتے جان ہوئے میں انہوں لے جانگا کتے جی دکسہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا تو میں علاج کر لوں گا کر لیا آپ کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یس راکس صاحب آپ نے اس بارے میں کوئی جی بالکل ہمیں جو ہے نا وہ دور ٹو دور اویرنس لے کے جانے پڑے گی بریسٹ کینسر کی ہمیں یہ فار فلنگ ایریاز میں بتانا پڑے گا کہ چھاتی میں گلٹی ہو تو خواتین کیا کریں تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑے پیمانے پہ ایک ایجوکیٹیو پروگرامز کرنے پڑیں گے ٹی وی ریڈیو سے بات نہ بنے تو ہمیں گاؤں میں شہروں میں جا کے بتانا پڑے گا کہ اگر چھاتی میں کسی کو گلٹی ہو تو اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے پھر جا کے بیماری کابو میں آئے گی اگر یہ بیماری جلدی لوگ لے آئے گی تو اس کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے بڑی بیماری میں اس کے بڑا آپریشن ہوگا اس کے ساتھ اور بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں حکومت سے کہ ہمارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور ہمیں کوئی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ ہم یہ جو کمپینے گھروں تک لے کے جائیں ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پرابلم تاکہ وہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں پاکستان میں ریشو ہے کیا یہ جو بہت ہائے ریشو ان ڈایگنوزد ہیں کوئی پروپر سیٹسٹکس بھی نہیں ہیں اور جس طرح انہوں نے کسی کو بتاتی نہیں پھر وہ بتائے گی یا اپنی ماں کو یا ساس کو وہ اس کو لے جاتی ہے دم کرانے والی کے پاس وہ دم کرانے والا یا والی کئی عرصے دم کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہمیں مزید پیسے نہیں ملیں گے وہ کہتے ہیں جی سے کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں اب ڈاکٹر ہوتی گاؤں میں الہوی جو دائیہ ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ڈاکٹر اس کو وہ دکھا دیتے ہیں وہاں بھی جنرل پریکٹیشنرز نہیں ہیں کہ اس کے بعد وہ بھی پہلے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں پھر وہ کسی گینیکولوجسٹ کو بیجتے ہیں جب وہ گینیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے پھر وہ ہمارے پاس بیجتے ہیں تو یہ سیکنس و ایوینٹ سے ایک لوگ کلاس کا میڈل کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لامپ ہوتا ہے تو پیشنٹس کبرا کر آجاتے ہیں ہم ہونے چیک کرتے ہیں مجورٹی لنپس بینائن ہوتے ہیں نون کینسرس کچھ جو کینسرس ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں لیکن اگین ان میں شایئنس بہت ہے پہلے میل سرجنس بہت تھے تو فیمیلز کہتی تھی ہم نے میلز کو نہیں دکھانا بے پردگی ہوتی ہے اسلام میں نہیں ہے اب میں اس پروگرام کے وست سے سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ فیمیل سرجنس پورے پاکستان میں اچھی تعداد میں موجود ہیں آپ لوگ پلیس جو ہے جنرل سرجری کے آوٹڈورز میں یا بریسٹ آوٹڈورز میں جائیں اپنا پروپر چیک اپ کریں آپ کو جسم میں کہیں بھی گلٹی ہو گلٹی کہیں بھی ہو جائیں چاہے وہ چھاتی میں ہو جسم کے کسی حصے میں وہ دوائی سے دم درود سے نہیں جاتی اس کا علاج آپریشن ہے سرجری ہے تو میرے کو نہیں بچنا اب باجی جناب مرضی انگلیش بول لے تو نہیں بچنا میرے کو تو بات اصل میں یہ ہے کہ بریس کینسر جو ہے پوری دنیا میں اگر سو خواتین ہیں تو اس میں سے آٹھ نو خواتین کو بریس کینسر ہو جاتا ہے اور پاکستان میں شاید ریشو اس سے بھی زیادہ ہو کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی سٹیٹسٹکس ابھی تک بنے نہیں اور کیونکہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کسی چیز کا ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ نہیں ہے ہمارے توجہ ساری کی ساری علاج کے اوپر ہے انڈ سٹیج علاج جس میں چندہ انوالڈ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہمارا توجہ فوکس جو ہے وہ وہاں ہونا چاہیے کہ غریب ملک ہے کرزوں میں ڈوبا ہوا ہر آدمی مہنگائی سے پرشان ہے یہاں پہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ مرض شروع میں ہی پکڑا جائے اور تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جہاں پہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہوئے ایک آدمی کے اوپر اور اس کی جان بھی عذاب میں رہے اور یہ آپ شروع سے ہی اگر اپنا قبلہ درست رکھیں آپ صحیح جگہ پہ جائیں اور صحیح جگہ پہ اپنا دکھائیں اور جب اتنے موقع بھی موجود ہیں تو آپ یہ ساری کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں کہ جو میرے گریب نہ کیتا ہے نہ دو نمبر لوگانے میں تانو بچاؤنا چاہنا ہے اور جو باجی نے فرمایا اتنے درہ عمل کرو تے اپنی مریضہ نو اس بندے نو وہاں جنو وہاں دا کرونیاں دجھے بندے نو وہاں کے مریض نو تانگ نہ کرو او دا بیڑا گرگ نہ کرو یا اللہ پاک اے نا پیڑے لوگا تو بچا تے کسی چنگے ڈاکٹر کو بچا ہاں ہاں یہاں کیسی میرا اندر دا ابار آپ نے کوئی گانا میں سنانا تھا جی کوئی آپ کو کونسا گانا اچھا لگتا ہے جو کوئی لگتا ہو ریلیونٹ بیٹ میں گا جانا ریسٹ کینسر سے نکتا لے نہیں نہیں تو کنی گانا تا سویر تا سویر تا سویر تا سویر تا سویر گانا سے نا کہنا میں نے گانے بھی میں نے دسے گیا گیا کر کوئی بھی آپ کو جو پسند وہ کرلیں بعد میں ہم آگے پچھا کرلیں لازج آپ çilight جب وہاں دی گلہ viable میں گانے میں شاہ ہو کت اپنے بچے آملوزم اپنے گانا اس طرح ماں کہا رفی صاف رفی صاف رفی صاف رفی صاف رفی صاف میرم حیف محمد رفی صاف یا اکیلے چلے آؤ جہاں ہو اکیلے چلے آؤ جہاں ہو کہاں آباز دے تم کو کہاں ہو گانا میں گایا ہے مینو آنڈے پہے گناب یہ بھی واہت ہے یہ تو آپ کی بیگم گزر جائیں گے تو پھر گانا تھا میری عمر بھی لائے میری بیگم نے تو سی پیدا رہا رہا ہے ہاں گزرے ایتا لاغوں کو گھڑی گزرے ایتا نانا گزرے ایتا دادا گزرے جنہاں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی صدر جو اور وہ بیگم کو لے کے کسی اچھے کوالیفائی ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا باقی ایتا میں اٹھارہ زار لے نا نہیں اٹھارہ زار پہ مٹی ڈالے اس پہ پرچا کراتے ہیں پرچا کرو اور اس کو اندر کرو اندر کرو ٹھیک ہے نا انلیس کے یہ توبہ کرے آئیں یہ ایسی ارکت نہیں آپ کہ نیکس ٹائم میں دے کول نہیں باباں گا یہ باز نہیں آرہا اس کو اندر ضمیر نہیں چاہیے نا چلے بس یہاں پہ تین بار کٹ کے باہد ہیں ضمیر کے چاہیے ان پہ پرچا ہی ہوگا پرچا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی اس کچارہ نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم آئندہ ہمارے پاکستان میں جو کینسر ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ اس کا پتہ چل جائے اور ہمیں بہت زیادہ پیچویدہ علاج کی طرف نہ جانا پڑے اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ